الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے اوپر یہ کون ہے حضرت حور آئی آپ کو ان کے مزار کی زیارت بھی کرواتے ہیں ان کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں اور ان کے مزار شریف کی زیارت کراتے ہیں حضرت حور یزیدی جو لشکر تھا اس کے اندر شمار تھے اور آپ کو یہ حکم تھا کہ امام علی محکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کرنا شہید کرنا ہے اور این وقت کے اوپر حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مل جاتا ہے آپ پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وعات سنتے ہیں بیان سنتے ہیں تو آپ کا دل چوٹ کھا جاتا ہے اور آپ چاہتے نہیں حقیقت اور حق جو ہے وہ امام علی محکام علیہ السلام کے پاس ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے علی محکام کہ اگر میں توبہ کرلوں تائب ہو جاؤں اور یہ لشکر کو چھوڑ دوں اور آپ کے لشکر میں شمار ہو جاؤں کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلکل ہو جائے گی اور یہ اپنے گوڑے کو ایڈی لگاتے ہیں اور ایک دم ہی لشکر حسینی کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور اس بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس بہادری کے ساتھ واسل جہنم کرتے ہیں یزیدیوں کو کہ یزیدی بھی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے اور پھر جب انہوں نے اکٹھا جوک در جوک انہوں نے جب اپنے لشکر کو بھیجا اور ان کو شہید کیا آج دیکھیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے آج جن کو وہ مقام مرتبہ حاصل ہے جو بڑے بڑوں کو حاصل نہ ہو سکا جنہوں نے وہ تقریر وہ واز وہ بیان وہ خطبہ امام حسین کا سنا لیکن کسی کو توفیق نہ ہوئی جب ان کو توفیق ہوئی اور فرماتے ہیں کہ آپ کی جان پر پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا اور انہوں نے امام حالی مقام کی جان پر اپنی جان قربان کی آج ان کے مبارک روزے پر ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تفیل ہماری ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات قبول و منظور فرمائے اور یہ جو واقعہ کربلا میں جنہوں نے اپنی جان نصار کی اور جان قربان کی امام حالی مقام پر ان کے تفیل ہماری دلی نیک جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائے